ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس شخص کے بارے بتاؤں گا جس نے کرییٹیوٹی اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑھتے ہوئے درخت کو ایک کرسی میں بدل دیا تو ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی دیجئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ درخت کی لکڑی سے کرسی بنتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بڑھتے ہوئے درخت کو ہی یہ کرسی کی شکل دے دی جائے پیٹر کک پیٹر کک جو کہ اسٹیلین آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیت اور کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی گھر میں لگے ہوئے درخت کو ایک کرسی میں بدل دیا جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک بڑھتے ہوئے درخت یا ایک درخت کی گروت کو نہیں روک سکتے جب تک کہ اس کو جڑوں سے اکھار نہ دیا جائے چونکہ پیٹر کک کو معلوم تھا کہ وہ ایک بڑھتے ہوئے درخت کو نہیں روک سکتے تو انہوں نے اسی کی ہی شاہوں کو ایک جگہ محدود کر دیا جس سے وہ آسطہ ایسا اسی جگہ پہ بڑھتے رہے اور پھر انہوں نے ایک پراپر اس کو ایک کرسی یا ایک چیئر کی شیپ دے دی اور پیٹر کک کا کہنا ہے کہ درخت کو کرسی میں مکمل طور پر تبدیل کرنے اور ایک مضبوط کرسی بنانے میں ان کو تقریباً آٹھ سال لگے تو اس چیز سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی سکل یا ٹیلنٹ ہے اگر آپ اس کو نہ تراشیں یا اس کو استعمال نہ کریں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ یاد رہے کہ وہ انسان جس کا نہ کوئی ٹیلنٹ یا سکل نہیں ہے لیکن وہ ایک ہارڈ ورکنگ ہے اور اس کے ایک دیووشن ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے تو یہ انسان اس انسان سے بہتر ہے جو انسان انٹیلیجنٹ ہے جس کے پاس سکلز ہیں لیکن وہ اس کو جو ہے سیریس نہیں لیتا اور اس پر کام نہیں کرتا جیسے پیٹر نے اپنے خواب کو پورا کرنے اور ایک گول جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا اس کو پورا کرنے میں ان کو آٹھ سال لگے تو ایک عام انسان جسنا ہم انسان ہیں جو ہم انگر گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں جو ہے ہمیں وہ چیز مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری یا ان کی جو ہے اجرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کیسے جو ہے اچیف کی یا کوئی بھی انہیں ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ کیسے پایا تو انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گول ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو اچیف کرنے میں آپ کو بہت محنت چاہیی ہوتی ہے آپ کو سبر چاہیی ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک لگن اور ایک جوس چاہیی ہوتا ہے اس چیزیں کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے سٹیرز ہوتے ہیں جو آپ کو آستہ آستہ اوپر چڑھنے پڑتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک دس سٹیرز ہیں تو آپ فوراں دس پر پہ پاؤں رکھ لو تو یہ آستہ آستہ چیز اچیف ہوتی ہے تو انسان کبھی بھی کسی چیز پر ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ محنت کا پھل مل جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ